نمسکار دوستو کرکٹ بھی سچین بورا میں پھر سے ایک بار آپ کا سواگر ہے دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کی ٹینیس بال سے لیگ سپن کیسے کرتے ہیں دوستو بہت سمپل طریقہ جیسے لیدر بال ہے ویسے ہی یہ بھی ہے بہت جارہ کچھ ڈیفرنس نہیں ہے بٹ یہ بال تھوڑی چھوٹی ہوتے ہیں اس لئے ہاتھ میں دھنگ سے آتی نہیں ہے لیدر بال کے مقابلے دیکھیں لیدر بال میں ہوتی ہے سیم سیم پر ایسے تین انگلی پکڑتے ہیں اس طرح سے پکڑتے ہیں دیکھ لیجئے آپ یہ برابر میں تین جگہ پر پکڑتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ کو ایسے موڑ دیتے ہیں موڑنے کے بعد لاسٹ ریلیز اس والی انگلی سے ریلیز ہوتا جیسے بال یہ دیکھیں آپ یہ پکڑ لیا تین یہ یہ سمپل یہ اس کو ایسے گھوماتے لیدر بال سے تو اس کو ایسے موڑنے کے بعد جب بول فیکتے ہیں تو فیکتے سمجھے لاشٹ میں اس اونگلی سے ریلیز ہوتا ہے سیم اس میں بھی یہ ہی ہے آپ اس طرح سے تینوں جگہ پکڑ لیجے اور ایسے گریب بنا لیجے اس اونگلی کا تینوں اونگلی کا دیکھیں برابر میں برابر بنانے کے بعد آپ نے ایسے موڑ دینا ہے موڑنے کے بعد آپ نے اس طرح سے بلکل ایسے ریلیز کرنا ساتھ میں اس کے ریلیز کے ساتھ یہ جو ریشٹ ہے ریشٹ کا بھی وہ کرنا ریشٹ کا موڑنا سب سے ایمپورٹنٹ ہے اس اونگلی کے لاشٹ والی جو یہ والی اونگلی ہے اس کے ساتھ بول کو گھومانا ہے اس کے گھومانے کے ساتھ ہی آپ نے ریشٹ کو بھی گھومانا ضرور ہے ریشٹ کے ساتھ اگر یہ آپ کا گھوم گیا تو آپ کا ایک دم پرپیکٹ لگ سپن پڑے گا لگ سپن جب آپ کسی بھی بڑے پچھما آپ ٹینس بول کا ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کو بہت کارگر آتا ہے لیگ سپن یا اوپ سپن جو بھی اور اوپ سپن کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس اونگلی کے رول کے ساتھ ہی آپ نے ریشٹ کو بھی گھومانا ہے اور صحیح جگہ پر بول ڈالنے بھی اسکل بولر کے پیروں سے تھوڑا آگے گوڈ لندھ مگر آپ یہ بول آپ کی پڑھنے لگی تو بہت ہی بیسٹ آپ کا لیگ سپن پڑھے گا کیونکہ اکثر بلے باز گوڈ لندھ کی ڈیلیبری کو ڈیفینس کرتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیچ اگر وہ چھکے ہیڈ بھی مارتا ہے تو ہلکا سا بھی اگر آپ کا بول گھوم گیا تو آرام سے کیچ لے سکتے ہیں دوستو آج کے لئے اتنا ہی اگلے ویڈیو میں کچھ اور لے کے آئیں گے تب تک کے لئے تھینکیو دھنیباد